جیگن دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں گروہ گھنٹال میرا نام پرکھر شیوازتہ بھائی سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے دوستوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑے ہی امپورٹنٹ مدے پر بات کروں گا یہ ورڈ شاید آپ لوگوں میں سے بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا ایتھنو سینٹریزم لیکن اس کا جب میں آپ لوگوں کو مطلب بتاؤں گا نا تو آپ لوگوں کو ریالائز ہوگا کہ کبھی نہ کبھی آپ لوگوں نے اس کے مطلب کو محسوس کیا ہوگا یا جانا ہوگا یا اس کو اپلائی کیا ہوگا لائف میں تو نکل پڑتے ہیں اور جانتے ہیں ایتھنو سینٹریزم کے بارے میں کی ایتھنو سینٹریزم ہوتی کیا ہے what is ایتھنو سینٹریزم ایتھنو سینٹریزم کیا ہوتا ہے دوستوں ایتھنو سینٹریزم is the practice where we tend to believe that our own culture ethnic group race etc are superior to others دوستوں دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے مان لیجی ہمارا کوئی belief ہے یا ہمارا culture یا ہمارا ethnic group race ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ہمارا culture ہمارا ethnic group دوسرے کے مقابلے بہتر ہیں دوسرے کو یہ لگتا ہے کہ اس کا ethnic group اس کا culture ہمارے مقابلے بہتر گئے اوروں کے مقابلے بہتر گئے تو یہ جو سوچ ہوتی ہے نا یہ جو practice ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ایتھنو سینٹریزم اسے کہتے ہیں ایتھنو سینٹریزم جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا culture race ethnic group اوروں کے مقابلے بہتر ہے it is called ایتھنو سینٹریزم and it is a kind of cultural relativism where we are comparing our own culture to other while at the same time keeping the focus on our own culture اچھا اس میں ہم کرتے کیا ہے اپنے culture کو دوسروں کے culture سے compare کرتے ہیں اور اپنے culture پر ہمارا پورا کا پورا focus رہتا ہے ہمیں صرف اپنے culture کی positivity دیکھتی ہے ہمیں صرف اپنے culture کی superiority دیکھتی ہے باقی کے culture کو ہم تھوڑا سا inferior سمجھتے ہیں as compared to our culture we all learn ethnocentrism while growing up جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم سب کے اندر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی stage پر ethnocentrism کی بھاونا آتی ہے as the practices of our own culture are normalized to us we automatically tend to start assuming any practice that is not a part of our culture is not normal بچپن سے جوانی تک جوانی سے بڑھاپے تک یہ جو سفر ہوتا ہے جب ہم دیرے دیرے بڑے ہو رہے گھوتے ہیں تو کبھی نہ کبھی یہاں بہتی long span کے لیے ہمارے اندر ethnocentrism کی بھاونا ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے culture میں جو ہو رہا گیا وہ سب نورمل ہیں اچھا اگر باقی کے culture میں کوئی دوسرا آگے اس کے culture میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو ہمارے culture میں نہیں ہے تو ہم اسے accept نہیں کرتے ہیں ہم اسے normal نہیں سمجھتے ہیں it is called ethnocentrism اب میں آپ لوگوں کو ایک بڑا ہی شاہر example دے ہوں گا ٹھیک ہے اور اس سے ہم آگے اور بہتر طریقے سے اس کو جانیں گے example of ethnocentrism دوستوں western countries کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر جو لڑکیاں ہیں ان کے کپڑوں میں شامل ہیں shots, skirts, cut sleeve clothes اب ہمارے دیش کی لڑکیاں بھی پہنتی ہیں لیکن اب western countries میں یہ سب normal ہے لیکن ہمارے ہندوستان میں لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے ہندوستان میں ابھی بھی بہت بڑا طبقہ ہے جو اس کیس کو accept نہیں کرتا ہے اگر آپ ڈلی, ممبئی یا بڑے بڑے شہروں میں جائیں گے تو وہاں پر لڑکیاں shots بھی پہن کر گھوم سکتی ہیں skirts بھی پہن کر گھوم سکتی ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاتا ہوں ہمارے ہندوستان میں اس کو اتنا normal نہیں سمجھا جاتا اکثر لڑکیوں کے character پر انگلی اٹھائی جاتی ہے انہیں ان کے کپڑوں سے judge کیا جاتا ہے کپڑوں کی length سے انہیں judge کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہندوستان میں culture کیا ہے کہ جو گھر کی لڑکیاں ہیں وہ عزت ہیں اور گھر کی لڑکیوں کا پورا پاہ ڈھکا ہونا چاہیے اچھا دیکھئے اب American countries میں Western countries میں یہ سارے چیزیں normal ہیں ہمارے لیے ہماری سوچ کے according یہ سب normal نہیں ہے بکہ ہمارے culture میں یہ سب کبھی رہا نہیں ہندوستان کے اگر آپ previous 100 سال کے culture کو اٹھا کر دیکھ لیجے تو ایسا نہیں رہا جب globalization نے انڈیا کو hit کیا تب جا کر Western countries کی سوچ Western countries کی جو culture ہے وہ ہمارے اوپر غابی ہوا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا culture غلط ہے یہ depend کرتا ہے آپ کی سوچ کیوں پر اچھا امریکہ کے لوگ یہ سوچتے ہوں گے یہ ہندوستان کے لوگ کیسے ساڑیاں پہن لیتے ہیں کیسے سوٹ پہن لیتے ہیں اتنا comfortable نہیں ہے تو یہ بہت ہی کہہ سکتے basic example ہے سمجھنے کے لیے کہ ethnocentrism کیا ہوتا ہے جس میں آپ اپنے culture کو باقیوں کے culture سے superior سمجھتے ہو جو آپ کی culture میں ہے وہ normal ہے جو باقیوں کے culture میں ہے وہ normal نہیں ہے اچھا اگر آپ western countries میں دیکھیں گے تو وہاں پر لوگ کٹا چھوٹی چمچ ان سے کھاتے ہیں ہمارے دیش میں لوگ ہاتھ سے کھاتے ہیں تو اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ارے یار یہ تو امریکن سوچ گیا یہ تو European countries کی وہ ہے پتہ نہیں کیسے وہ لوگ تمہارا کٹے سے کھاتے ہیں چمچ سے کھاتے ہیں سواد نہیں آتا ہے ارے ہاتھ سے کھاؤ سواد آئے گا ٹھیک ہے بھئیہ اگر آپ کا culture گئے آپ کے culture میں ہاتھ سے کھانا ہے بہتر گئے ان کے culture میں کاتے سے کھانا ہو چوری سے کھانا ہو فوق سے کھانا ہو کسی سے بھی کھانا ہو اچھا بولو کیا سمجھتے ہیں کہ how it is possible how tacky ہندوستان کے لوگ ہاتھ سے کھاتے ہیں so tacky تو it is called ethnocentrism اسے کہا جاتا ہے ethnocentrism جب آپ اپنے culture کو دوسروں کے culture سے رکھا کہ وہ normal نہیں ہے it is called ethnocentrism تو امید ہے دوستو ethnocentrism کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو کو like share comment کیجئے گرو گھنٹال کو subscribe کیجئے healthy رہیے safe رہیے خوش رہیے thank you so much